ویدان سبا چناؤں کو لے کر کہ مہاراشترہ اور ہریانہ میں راجنیتک پارٹیوں کے پرشار ابھیال نے زور پکڑ لیا ہے مہاراشترہ کے لاتور میں راہل گادی نے چناؤں کا آغاز کیا اس دوران انہوں نے کیندر سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ساری کی ساری چائنہ کی کمپنی ہندوستان میں ہے کوئی بھی سمان خریدو اس پر میڈن چانہ لکھا ہے بھارت کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور چائنہ کی یواؤں کو روزگار مل رہا ہے اس دوران انہوں نے اسرو پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یواؤ کہہ رہا ہے کہ میرا تو کوئی بھوش ہی نہیں لیکن موڈی جی آئیں گے اور کہیں گے بیٹا چاند کی اور دیکھو ہندوستان نے راکٹ بھیجا ہے اچھی بات ہے لیکن اسرو کو کانگریس نے بنایا تھا راکٹ کوئی دو دن میں نہیں چلایا گیا سالوں لگے ہیں اس میں اس کا فائدہ ضرور موڈی جی اٹھا رہے ہیں لیکن چاند میں راکٹ بھیجنے سے ہندوستان کی یواؤں کی پیٹ میں بھوجن نہیں جائے گا اس کے بعد راہل گاندھی نے اشاروں اشاروں میں مشن چندریان ٹو کو اسفل بتاتے ہوئے کہا کہ دو دن میں راکٹ نہیں بنتا ہے تو چناوی شنکھنات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے اسٹار کیمپینر راہل گاندھی جو کہ آج لاتور میں تھے جہاں پر انہوں نے موڈی سرکار پر پرہار کیا آئیے سن لیتے ہیں کہ راہل گاندھی نے اس چناوی جنسابہ میں سمبودیت کرتے ہوئے کہا کیا ہے چاند کی اور دیکھو چاند کی اور دیکھو ہندوستان نے راکٹ بھیجا ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اس روک کو کانگریس نے بنایا تھا راکٹ دو دن میں نہیں گیا سالوں لگے ہیں اس کا فائدہ ضرور نرینر موڈی سے اٹھا رہے ہیں مگر چاند میں راکٹ بھیجنے سے ہندوستان کے یوہ کے پیٹ میں بھوجن نہیں جائے گا تو دراصل راہل گاندھی آج چناوی شنکھنات کرنے کے لیے لاتور پہنچے ہوئے تھے جہاں پر پردار منتری نرینر موڈی کے اوپر کٹاکش اور پرہار کیا انہوں نے نشن چندریان ٹھوک کو لے کر کے اس کی اصفلتا یا پھر اس کا شریع لینے کی بات کو لے کر کے پی اے موڈی کے دوارہ انہوں نے جواؤں کو مخاطب کرتے بھیے کہا کہ دراصل موڈی سرکار یہ کہتے ہیں کہ صاحب چاند کی طرف دیکھئے چاند کی طرف دیکھئے مگر کیا چاند پر راکٹ بھیج دینے سے جواؤں کے پیٹ میں بھوجن چلا جائے گا